جے سائی رام سبھی بھائی ورنوں کو میرا بیار بھائی رمشہ دوستوں میرا آج کا روش ہے سائن بابا کیسے ہوئی سدگرو کی پراکتی کیسے ہوئی آج میں آپ کو اپنے انبھوں کے انسان یہ بتانا چاہتا ہوں کہ کس طرح سے جیون میں سدگرو آتے ہیں اور کیسے ہم دھن میں ہو جاتے ہیں ہمارا جیون سائن سچرکر کہ ایک آدھائی میں بابا نے سپشٹ کیا ہے کہ جو بھی ویکتی سدگرو کی خوچ میں یا انہیں کسی آدھائی خوچ میں نکلتا ہے تو اس کی عشور سدیو سہائتہ کرتے ہیں کسی نہ کسی روپ پہ اس کو مدد کرتے ہیں اور اسے اس انسان کو جو اس خوچ میں نکلا ہے سدگرو کی پرابتی اوشہ ہوتی ہے اسی طرح سے میرے بھی جیونکال میں لگ بک بھی سوش بھو میں اپنے گھر سے ایک ٹی وی میں ایک چینل پر پروچن سنتا تھا اس کو سن کر کے مرندہ پرینا جاگی کہ اس دن کا لیکچر ان کا سدگرو کیلئے تھا دوستو میں نے بہت عرق پور پہنچ کر کے تحقیقات کی ان گرو کی تلاش کی تو جو پروچن دے رہے تھے لیکن میں پڑا ہتاش اور نراش ہونکے کسی نے بھی مجھے اتترنے میں دو گھنٹہ بس ٹینڈ پر بیٹھا رہا اور نراج نے کہاں کہاں نہیں اچھا کہ مجھے ان گرو جی سے پلنا ہے لیکن دوستو مجھے نہیں بلا ان کا پتہ نہیں ملا میں بہت بیراش بیٹھا ہوتا اور بھرت پورٹ کے نزدیک ہی مہدی پوربالا جی پڑتا ہے میرے نششے کیا کہ جب میں اتنا دور آیا ہوں دلی سے موائیڈا سے چل کر تو کیوں نہ مہدی پوربالا جی کے دشت کی دوستو میں نے بس پکڑی اور میں اس بس میں بیٹھ گیا تھوڑی دور چلنے کے بعد مجھے نید جیسی آنے لگ گئی اور میں تھوڑا اپنا سہارے سے اس کے ہینڈل پر بس کے جو نیکس سیٹ ہوتی ہے میں سو گیا اور تھوڑا تھکا با تھا لیکن نیراشہ بھی تھی اداسیتہ تھی اور مجھے تھوڑی سی نید آ گئی دوستو اچانک سے کسی بریک کے کارن کچھ آواز بھی ہوئی اور میرے کانوں میں ایسا لگے جیسے اٹھو میں ہڈگاٹنے تھوڑا دیکھا کہ میں ایک دم سرکشیت ہوئی یا نہیں کہ نید تھوڑا سا گہڑی ہو گئی تھوڑی 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 دوستو جیسے ہی میں اپنی سیٹ سے میری نگاہ تھوڑی سی اپر گئی تو وہاں پہ ساکشات بابا مراجمان تیسائی بابا اس طرح سے پوستا ہوں گا اور میرے اندر کئی کلووڑٹی لہریں پر مونشرو میں یہ سمجھنی پا رہا تھا کہ بابا درشن دے رہے ہیں اور مو سے ایک ہی بات نکلی کہ سائی بابا آج سے آپ مرے سکتے ہیں میری کھوچ یہاں سمابت ہوتی ہے آج سے آپ میرے سکتے ہیں دوستو سائی سچت میں لکھا ہوا ہے بابا نے سوشت کیا ہے کہ میرا بھکت چاہے ایک ہزار کوس کی دوری پر بھی کیوں نہ ہو جس طرح سے چڑیا کے پیر میں جو ایک دھاگا بنا ہوتا ہے اس کو کھیچنے پر وہ کچھی چلی آتی ایسے ہی صدگرو اپنی اور وقتی کو کھیچ لے بابا نے بڑے سندر بچن کہے دے کہ میرے شبد صدیو اردکون ہوتے ہیں دھوٹھے کوچے نہیں ہوتے مجھے پرویش کرنے کے لیے کسی دوار کی ضرورت نہیں ہے میں کہیں بھی آ سکتا ہوں نہ ہی میرا کوئی روپ ہے نہ ہی کوئی میرا آندھ ہے سرب بھوتوں میں میں ہی بیاد ہوں یہ بابا نے کہا تھا اور دوستوں مجھے سچ مجھ اس دن ایک آلو کے پرابطی ہوئی مجھے لگا کہ میرا جیون اب دھنے ہو گیا میری جیون میں بابا سندگرو کے مجھے دوستوں جس وقت سے آپ اپنے آپ کو سمرکت کر دیتے ہیں سندگرو کے چڑھنوں میں وہاں سے آپ کا جیون پریور تن ہونا شروع ہوتا ہے یہ یاد رکھنا کہ سائیں ہر جگہ ہے ایشور کے روپ میں ہے ایشور نے کہا ہے پاک دیتہ میں کہ سنتوں کے روپ میں ہوں اور سائی بابا ساکشات برمہ کا روپ ہے ساکشات ایشور ہے سائی کا ارثی ہے سا سے سانچہ ایشور سچ کی اور ایشور کے اور چلنے والا نیرند سنت ہوتا دوستوں اور میں آپ سے یہ کہنا چاہوں گا کہ جو بابا کو مل چاہتا ہے تو سائی 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 جاب شروع کر دو ان کا بیографی پڑھو سائی سچ پڑھنا شروع کر دو ایک سبتہ میں سائی سچ پڑھنے سے منوان چند فلتی پڑھتی اور آپ سائی 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 کا جاب بے کروگے تو بھی بابا تار دیتے ہیں اپنا سکھار دوستوں میرا انوباف اتنا ہی تھا اور میں آپ سے فرق ہوں گا جیسا ہی رام سب بھائی بھائی میرا پیار بڑا بیوش دوستوں میرا آج کا وش ہے موسیقی